بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم سلی و سلیم علی نبینا وحبی بن محمد وآلہی وصحابی صلی اللہ علیہ وآلہی 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 میں ہوں محمد عمران موجود ہوں سعودی عرب میں جیسا کہ حج دوزر چوبیس کا پاکستانیوں کا شیڈول آ چکے ہے آپ کا فلائٹ شیڈول نو ماہ سے حج کی پہلی فلائٹ آپ کی شروع ہوگی اور نو جون تک حج دوزر چوبیس کی فلائٹیں پاکستان سے روانہ ہوتی رہیں گی حج کی پہلی فلائٹ نو ماہ سے چوبیس ماہ تک تمام فلائٹیں مدینہ میں جائیں گی اس کے بعد پچیس ماہ سے نو جون تک تمام فلائٹیں آپ کی جدہ میں ہیں گی جو لوگ پہلے مدینہ میں آئیں گے تو وہ اپنا مدینہ میں اپنا قیام مکمل کرنے کے بعد وہ اپنا قیام مکہ کے اندر مکمل کریں گے اور اس کے بعد کیام مکمل کرنے کے بعد ان کی مدینہ سے واپسی ہوگی اب یہاں پہ ضروری چیز بات ہے تو مدینہ میں کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیام کتنا ہوگا وہ تو آلریڈی آپ نے سیلیکٹ کیا تھا جب آپ نے حج کی اپلیکیشن جمع کروائی تھی تو اس ٹائم آپشن تھی کہ جو لوگ شارٹ حج پیکیج میں آ رہے ہیں تو ان کا تین سے پانچ دن کا مدینہ کے اندر سٹے ہوگا کم سے کم بھی تین دن کا یا چار دن کا ہوگا اس کے بعد ایک ضروری آپشن یہ بھی تھی کہ جو لوگ لانگ ٹائم پیکیج یعنی کہ چالیس سے بیلیس دن کے پیکیج میں آ رہے ہیں تو وہ اگر چاہتے ہیں مدینہ کے اندر کم دن رہنا یعنی کہ پانچ دن اگر رہنا چاہتے ہیں تو ان کو پیکیج میں ذرا بچت تھی کم پیسے بھرنے پڑتے تھے تو وہ بھی سیلیکٹ کر سکتے تھے ورنہ آپ کا مدینہ کے اندر آٹھ دن کا قیام ہوگا اب یہاں پہ تمام تر ضروری اپڈیٹس بتاتا ہوں کون سے ائرپورٹس ہوں گے کیسے فلائٹس ہوں گے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سے جو بیلیٹس اپڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اسی دعا کے ساتھ آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو جو لوگ بھی حج عمرہ مکہ مدینہ کی خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کو اسی سال حج بیت اللہ کی حاضر نصیب فرمائے اور جو جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر مشکلات پریشانی آسان فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین لگ دے شاید آپ کا بولا ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لئے قبول ہو جائے جیسے کہ حج دوزر چوبیس کا فلائٹ شیڈول آکے ہے تمام تر چیزیں مکمل ہو چکی ہیں اور اس بار حج دوزر چوبیس کی فلائٹیں نو میں سے ملک بھر کے اندر فلائٹوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور یہ سلسلہ نو جون تک جاری رہے گا تو اس بار حج دوزر چوبیس میں پاکستانی آٹھ ائرپورٹ سے حج دوزر چوبیس کی فلائٹیں روانہ ہوں گی یعنی کہ اسلام آباد ائرپورٹ سے لاہور ائرپورٹ سے کراچی ائرپورٹ سے ملتان ائرپورٹ سے کوئٹا ائرپورٹ سے سکھر ائرپورٹ سے سیالکوٹ ائرپورٹ سے رحیم یارکان ائرپورٹ سے حج دوزر چوبیس کی فلائٹیں روانہ ہوں گی پشاور میں تمام تر آزمین حج کی فلائٹیں اسلام آباد ائرپورٹ سے ہوں گی فیصلہ باد میں رہنے والے تمام آزمین حج لاہور ائرپورٹ سے حج دوزر چوبیس میں روانہ ہوں گے اور جن لوگوں کی اس بار اسلام آباد ائرپورٹ سے اور کراچی ائرپورٹ سے حج کی فلائٹیں ہیں تو آپ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے طے جائیں گے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ یہ ہے کہ آپ کی امیگریچر اور تمام تر پروسیس پاکستان میں ہی مکمل کروا لیا جاتا ہے جب آپ سعودی عرب ائرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو فنگر پرنٹ کوئی بھی چیز نہیں کروانی پڑتی بس آپ وہاں سے ائرپورٹ پہ اترتے ہیں اور اپنے ہوتل میں چلے جاتے ہیں حج دوزر چوبیس میں چار ائر لائن حج دوزر چوبیس کا آپریشن کریں گی یعنی کہ سعودی ائر لائن پی آئی اے ائر بلو اور سرین ائر لائن جبکہ ائر سیال کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اس میں بھی فلائٹیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد تمام تر آزمین حج سعودی عرب میں جائیں گے اپنا حج مکمل کریں گے اور اس کے بعد واپسی کا سلسلہ حج کے فوراں بعد شروع ہو جائے گا آپ سے ضروری اور امپورٹنٹ چیز جیسے ہی آپ کی حج کی فلائٹیں شروع ہوتی ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ویکسینیشن تمام تر چیزیں مکمل کروانی ہوتی ہے تو تیز اپریل کے بعد تمام آزمین حج کی ویکسینیشن شروع ہو جائے گی مرک بھر کے اندر تقریباً دس حج کی کیمپوں میں حج دوزر چوبیس کی ویکسینیشن شروع ہو جائے گی تو آپ کو کم سے کم بھی اپنی فلائٹ سے دس دن پہلے اپنی ویکسینیشن مکمل کروانی ہوتی ہے تو جو لوگ ویکسینیشن لگواتے ہیں تو ان کو تھوڑا بہت بخار زکام یہ اس طرح کا چیز ہوتی ہے تو کوشش کریں آپ دس پندرہ دن پہلے ہی اپنی ویکسینیشن وغیرہ مکمل کروانے تاکہ آپ کو کسی قسم کے مشکلات پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس بار حج دوزر چوبیس میں سرکاری حج سکیم کے تحت انتر ہزار اور پانچ سو آزمین حج دوزر چوبیس کا فریض ہے حج ادا کریں گے تو اگر آپ حج دوزر چوبیس میں جا رہے تو اللہ پاک آپ کے لئے حسن ہے پیدا فرمائے آپ کا حج قبول و منظور فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں لازمی شامل رکھئے گا اور اگر آپ حج دوزر چوبیس کا ارادہ رکھتے تھے یا حج کا ارادہ رکھتے تھے آپ نہیں جا سکے یا کسی وجہ سے مشکلات پریشانیوں میں تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جلد سے جلد آپ کا حج کا بلاوار نصیب فرمائے آپ کے لئے حسن ہے پیدا فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں شامل رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ